جوڑ کر رو رو کر منتیں کی کہ آپ نہ جائیں مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوب دیکھے جو محبت بھرے الفاظ میں تھے تو آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا بلکہ یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن مجھے نانا جان کو کیا مو دکھانا ہے کہ میرے چاہنے والے اور البے سے محبت کرنے والے آپ کو اپنی خطابت امامت کے لیے سرپرستی کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں اور اب نہ گئے تو پھر قیامت کے دن میں اللہ کے حضور کون سا مو دکھاؤں گا مگر صحابہ کرام کا یہ زور تھا کہ آپ نہ جائیں گرگرہ رہے روتے رہے صحابہ کہ حضور ہم نے دیکھا ہے کہ کوفی نہ کافی ہیں لہذا آپ نہ جائیں پھر بھی آپ نے جانے سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں حالات کا جائزہ لو کہ وہ حالات کیا ہیں تو امام مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو بڑا استقبال ہوا لوگوں نے آپ کی بڑی تعظیم فرمائی بارہ ہزار سے زیادہ لوگ آپ امام حسین کے ہاتھ کے بیعت کا ارادہ کیا بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جب یہ پتہ یزید کو چلا تو مصر کے بادشاہ جو حسوس گورنر تھے عبید بن زیاد ان کو خط لکھا جلدی سے ان کو گریفتار کرو جنہوں نے امام کی حمایت میں بیعت کی ہے لشکر کشی کی ان کو دھمکایا ان کو ڈرائیا اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریفتار کیا کہ جب وہ لوگ آپ سے ہٹ گئے چھپ گئے ادھر ادھر ہو گئے آپ تنہا رہ گئے پھر آپ کو گریفتار کر دیا گیا اور گریفتار ہونے کے بعد پھر آپ کو شہید کر دیا گیا امام مسلم بن عقیل جب کوفے آ رہے تھے تو اپنے ساتھ دو صاحب زیادہ محمد ابراہیم کو لے کر تشریف لائے تھے چنانچ وہ وہاں رہ گئے اور پھر حضرت امام مسلم جب شہید ہو گئے تو وہ بچے قادی شرعہ کے پاس شورے ہوئے تھے اور قادی شرعہ جب یہ بات سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور بچوں کو دیکھ کر بڑا رونے لگا بڑا احساس ہوا ان کو پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا کافلہ جا رہا ہے مدینہ ان بچوں کو وہاں بھیج دو ان کافلے میں شریف کر دو تاکہ یہ بچے مدینہ چلے جائے قسمت کی بات تھی ایک تقدیری مسئلہ تھا جب وہ آپ کا قادی شرعہ کا بیٹا بچوں کو لے کر جب وہاں کافلے کے لئے گیا تو کافلہ جا چکا تھا سمجھا کہ یہ قریب ہی ہوگا بچوں کا بچوں اب دوڑوں کافلے کے قریب ہو جا کر پہنچو بچے وہاں دوڑے پوری رات دوڑے مگر راستہ نہیں ملا راستہ پٹک گئے راستہ بدل گئے بھول گئے جب صبح ہوئی تو ایک نہر کے کنارے پڑا پہنچے جہاں ایک عورت لوڈی تھی جو پانی پی رہی تھی یا پانی لے رہی تھی اس نے جب دیکھا چونکہ بات مشہور ہو جو کہی تھی کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے باقی ہیں جن کے پیچھے ابن زیاد تلاش میں ہیں کہ کہیں مل جائیں تو ان کو گرفتار کرو یا دونوں کو قتل کر دو اس عورت نے جب ان بچوں کو دیکھا جو برہتین و جمیل بچے تھے بڑی پریشان ہو گئی ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں کہ وہ اس خاتون کے پاس آئیں جو حارس کی بیوی تھی وہ بڑی نیک تھی اور البیت سے بڑی عزت کرتی تھی تحظیم کرتی تھی ان کے پاس آئے وہ سمجھ گئی پھر ان بچوں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ شہید ہو گیا ہے مسلم کے بیٹے ہیں تو بیوی صاحب نے ایک علاہدہ کمرے میں علاہدہ گھر میں ان کو کھانا بنا کھلا کے لٹا دیا وہ سو گئے وہ حارس جو ان کا شہر تھا وہ ان کا کٹر دشمن تھا اس لالچ میں انتہ ہو چکا تھا کہ یزید نے ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا ان بچوں کو جو بھی گرفتار کر کے لے آئے گا یا قتل کر کے آئے گا تو ہم اس کو مالا مال کر دیں گے اسی دولت کے اندھیر میں بیوی سے کہا جلدی کر کھانا لاؤ میں مسلم کے بیٹوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں بیوی صاحب کو تو بتاتا کہ مسلم کے بچے تو ہمارے پاس ہیں اور باکتال کا جاڈیٹا سک ہے از اندھیر میں